تو آج میں آپ کے لئے لے کر آگے ہوں گلبرک لاہور کا سب سے موسٹ اکنومیکل ڈینر بفے اور آنیسلی سپیکنگ اس کی جو پرائس ہے وہ بہت زیادہ اکنومیکل ہے آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو پرائس ہے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس کوئی ہیڈن چارجز آپ سے چارج نہیں کیا جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس بفے کی کافی خاص باتیں ہیں نمبر ون جیسا کہ یہاں پہ آپ کو ملیں گی نائنٹی پلس فوڈ آئیٹمز اس میں پاکستانی چائنیز تھائے کانٹینینٹل باربیکیو اورینٹل ڈیزرٹ چائے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو چھے طرح کے ویلکم ڈرنکس بھی ملیں گے جو کہ موسٹی بہت کم دوسرے ریسٹورانٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور نمبر ٹو پہ یہاں پہ چار طرح کے لوگ ہیں جن کے لئے یہ ساری چیزیں فری آف کوسٹ ہیں اب وہ چار طرح کے لوگ کون سے ہیں وہ میں آپ کو چل کے بتاؤں گا آگے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سینئر سیٹیزنز ہیں ان کے لئے یہاں پہ بردے کی سیلیبریشن فری آف کوسٹ کی جاتی ہے لائک ان سے کسی قسم کے کوئی چارڈز چارڈ نہیں کیے جاتے تو میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں یہاں کے ڈینر بفے کو لے کر تو آئیے چلتے ہیں چل کے ذرا چیک کرتے ہیں کہ ان کے منیو میں کیا کیا سپیشل ہے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کی ایکسیکٹ لوکیشن کیا ہے اس ڈینر بفے کی ٹائمنگز کیا ہے بچوں کے لئے کیا ریٹس ہیں کون سا بچہ فری ہے سارے سوالوں کے جو جواب ہیں وہ آپ کو اسی ویڈیو میں ملیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کارنی اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاز تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو ساری کی ساری انفورمیشن اس کے اندر مل سکے تو آئیے چل کے ان کے منیو کو چیک کرتے ہیں موسیقا موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے میرے پاس آ چکے روز پلیس کا زبردست قسم کا ڈینر بافے اور اب بارے ان کو ایکسپلور کرنے کی میں نے کافی میرمین چیزیں لیا ویسے تو مور دن نائنٹی پلس فود آئٹم ہیں تو بیسے اتنے بندے کی گنجائیس بھی نہیں ہوتی تو خیر ہم شروع کریں اپنے اپیٹائزر کے سیکشن میں اور اس میں مین چیزیں بھی لے کر رہے ہیں اس میں پیزیا ہے پاسٹا ہے اس کے ساتھ پر کریں کہ چاو میں نے اس کے بعد میکرونی ہے اور ایک فریڈ رائس بھی ہیں تو خیر چمچ میں نے مہا پہ رکھ دی ہیں اب ان کو کری کرتا ہوں سب سے پرنے ہم ٹرائے کرتے ہیں ہاں کا پاسٹا اس میں نائر رکھانے پاسٹا ہے پاسٹا کافی رچ اور لوڈڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی سوس ہے وہ اتنی اوور تھک نہیں ہے بڑی ہی کیا کہتے ہیں کہ یہ بیلنس کی ہوئی ہے لیکن اس میں جو وائبز آ رہی ہیں حالانکہ یہ اتنا گرم پاسٹا نہیں ہے لیکن بھائی کمال پاسٹا ہے چکن چاو میں مہا پہ اس دفعہ تو بہت زیادہ کمال لگ رہا تھا اور لانس ٹائم جب میں نے ان کی ہائٹی کی ویڈیو بنایا یہ تھوڑا سا فیکا تھا لیکن ان کے جو ہائٹی ہے کھانے وہ بھی بڑے زبردست ہیں اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اوپر یہاں پہ آئی بٹن آ رہا ہوگا وہاں پہ پہ پریس کریں اور اس ویڈیو کو بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں اور وہ جو ہائٹی ہے وہ تین ترہ لوگوں کے لیے فری ہے اور وہ تین ترہ کی کون سے لوگ ہیں وہاں پہ جا کے دیکھیں خیر ہم ہم بھائیس آتے ہیں اپنے چاو میں پہ تو چاو میں تو کافی زبردست لگ رہا تھا اور اب ہم کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کافی امپرویمنٹ آئی ہے ایس کمپریڈ ٹو لاس ٹائم تھوڑا سا جو ایکسپیریئنس تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اس دفعہ جو نے چاو میں میں اپگریڈیشن کی ہے وہ کمال ہے ساتھ میں وہ اپنے ایک ٹرائی ڈرائی سکو ٹرائے کرتے ہیں وہاں پہ چکن میں چوڑیا اور چکن شاشلیک تھا جو کہ میں بلکل پسند نہیں ہے تو وہ میں نے نہیں کروایا تو آج ہم اس کو کرتے ہیں پاسٹا کی سوس کے ساتھ اس کا بھی ایک اپنا فیوجن ہے امیزنگ اور ساتھ میں ان کا زبردست کسن کا سیگنیچر پیزا تھا اس کو بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایٹس او ٹو گڈ تو یہ ہمارا ہو گیا اپیٹائزر اور اب ہم چلتے ہیں صحیح والے باربیگیو سیکشن کی جانب لائک اس میں بڑی ہی کمال چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہم ٹرائے کرتے ہیں چکن ڈھاکا چکن اچھا کک ہوا ہے ساتھ میں منٹ کی جو فریشنس ہے آئیتے کی وہ زیادہ مزہ کروا رہی ہے ساتھ میں ایک گرما گرم سپیشل ملائی بھوٹی یہ چکن ڈھکا بھوٹی آگئی یہ پشاوری چپل کباب یہ تو بڑا ہی کباب ہے امیزنگ ساتھ میں یہ مٹن گولا کباب یہ تھوڑا سا ڈرائے ہو چکا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس آگئی ان کی سپیشل کشن کی فنگر فش اور اس کو بھی میں ڈپ کرتا ہوں مینٹ رائیتے میں مینٹ رائیتے ہیں ان کا اتنا مزہ کروا رہا رہا بتا نہیں سکتا ہممم فولی فریش گرما گرم دھویں نکر رہے تھے اس فش میں سے اور بڑی ہی مزہ تھا صحیح مزہ کروا ہم چلتے ہیں اپنے پاکستانی سیکشن میں اس کی جو پلیٹ ہے فل پاکستانی خانوں سے بھری ہوئی ہے لیکن اس میں ایک بڑی کمال چیز ہے اور سب سے پہلے میں اس کو ٹرائے کرنا چاہوں گا وہ موتی پلاو ہے بیسی کہ اس میں مٹن کی چھوڑے چھوڑے سے بول ہیں اور ساتھ میں فریش قسم گانا پلاو ہے اس میں فریش ویڈیٹیبلز ہیں کیپسکام ہیں کیارٹس ہیں بڑا لائٹ بڑا سلیک سمودھ سا پلاو ہے لیکن اوور سپائسی نہیں ہے اور بیسے بھی اس میں اتنی زیادہ کہتے ہیں کہ سپائسیلس کا کوئی نظر نہیں آرہ دور دور تک تو ایک اچھا پلاو ہے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں پلاو کے ساتھ کڑائی تو بہت کمال ہے اس کی گریبی پروپرلی اس میں ہلکی کسی نا میٹھی میٹھی وائبز آرہی ہیں اس طرح پشاوری کڑائی ہوتی ہے نا پروپرلی وہ اس میں صحیح وائبز آرہی ہیں اور اگر یہ دمبے میں ہوتی تو بھائی یہ کمال ہو جاتا کہاں ساتھ میں میں پالک پنیر بھی لایا تھا پروپر وائبز آرہی ہیں پالک کی اس میں سے اور ساتھ میں میں مٹا کباب مسالہ بھی دیکھ رہا تھا اچھا یہ سہی ہے یہ ڈرائے نہیں ہوا وہ جو مٹن پہلے گولا کباب تھا وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو گیا تھا ساتھ میں مدرسی ہانڈی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کمال یار کمال ساتھ میں چکن تواہ کیمہ امیزنگ جائے یہ جہل فریزی آہ گئی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ہمیں مزیدار تو لے جناب اب بار یہ ڈیزرٹ سیکشن کی اور اس میں مور دن کوئی ففٹی پلس چونس یہ نا اللہ قسم کی چیزیں لیکن میں تو نہیں اس کو کھانا کیونکہ اس کا ریزن یہ ہے ماشاءاللہ سے بھی میں نے کافی کھانا لیا ہوں اور اس کو میں نے ختم کرنا ہے تو آلموسٹ آپ نے پہلی بھی میری ویڈیو میں دیکھا ایک زبردست قسم کا جو ان کا سیکشن ہے نا اتنا وہ ڈیلائیٹ فول ہے اور اتنا کلر فول اٹریکٹیو ہے اب آپ شورٹس دیکھ رہے ہوں گے تو بھائی کھانا کھانا ڈیزرٹ کا سیکشن ہے اس میں کھیر بھی ہے اس میں کسٹڈ بھی ہے اس میں جیلی بھی ہے اس میں موس بھی ہے اس میں ون بائٹ پیسٹریز بھی ہے تو ایک صحیح ریچ قسم کا جو سیکشن ہے ڈیزرٹ کا آپ وہ بھی آن پر آکے ایکسپلور کر سکتے ہیں آلموسٹ سیم ہی ہے جو ہائی ٹی میں تھا سیم وہی چیز ہے کیا کہ دینر والے میں تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ کل لوگوں کے لئے فری ہے اس کی ایکچوال پرائس کے ہے ٹائمنگس کے ہے سلوار ٹائمنگس کے ہے کیسے بوکنگ کروا سکتے ہیں سارے سوالوں کے جو آپ اب میں آپ کو دیتا ہوں اور اپنا اوررال experience بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو لینجن اب اب میں ہو چکا ہوں فری اور میں آپ کے ساتھ اپنا سارا اوررال experience شیئر کرتا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہوں یہاں کی پرائس کی جو پرائس ہے دینر بفے کی اس میں مور دن نائنٹی پلس فود آئیٹمز ہیں اور اس کی جو پرائس ہے وہ سیونٹین ہنڈر نائنٹی نائن ہے لائک اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس کوئی ہیڈن چارجز کوئی ایکسٹر چارجز کسی قسم کے نہیں ہے آپ جس یہاں پر آئیں سیونٹین ہنڈر نائنٹی نائن روپیز پیک کریں اور صحیح ٹکا کے کہتے ہیں کہ تباہی پھیریں اگر آپ پھیر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ تین طرح کے لوگ ہیں ان کے لئے ٹوٹلی ڈینر بفے جانس ہیں وہ ٹوٹلی فری آف کسٹ ہے کسی قسم کے ان سے کوئی چارجز چارج نہیں کیا جائیں گے سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے وہ انفینٹ بیبیس کی ہے ان کی جو ایج ہے وہ زیرو سے تین سال تک کے بچے ہیں وہ ٹوٹلی فری آف کسٹ ہے اور جو کیا کہتے ہیں ہمارے سینئر سیٹیزن ہیں جن کی ایج سیونٹی ٹو نائنٹی نائن یئرز آلڈ ہے وہ بھی ٹوٹلی فری آف کسٹ ہے اور جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے میٹس کی جو ہمارے گھر میں لوگ کام کرتے ہیں ملز ہیں یا فی میلز ہیں اور اگر آپ ان کو بھی یہاں پہ لے کے آنا چاہے تو یہ ریسٹرانڈ والے ان کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں اور ان کے لئے بھی جتنا بھی بفے جتنا بھی کھانا ہے ٹوٹلی فری آف کسٹ ہے ان کے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے تو اس ریسٹرانڈ کا یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹیو ہے کہ سپیشلی جو سینئر سیٹیزن ہیں اور اس کے ساتھ جو میٹس ہیں ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں میلز یا فی میلز ان کے لئے یہاں پہ جتنا بھی فوڈ ہے وہ سارا فری آف کسٹ ہے لائک ان کے کسی قسم کے کوئی چارجز آپ سے چارج نہیں کھی جائیں گے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ہاف چارجز کے بیسکلی یہاں پہ جو بچے تین سے سات سال تک ہیں ان کے ہاف چارجز ہیں اور جو ہمارے سینئر سیٹیزن ہیں جن کی ایچ سیفائیو سیونٹی ایرز اوڈ ہے ان کے بھی ہاف چارجز ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خان صاحب ہیں ان کی تو مور سن سیمنٹی ہے پتہ نہیں سیمنٹی ہے مجھے کنفرم نہیں ہے مجھے بتائیں کہ ان کی ایچ کے ہے تو وہ بھی یہاں پہ آکے مطبخان صاحب تو فری میں بفے کر سکتے ہیں اور باقی اس کی جو ٹائمیگز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو ڈینر بفے اس کی جو ٹائمیگز ہیں بیسکلی یہاں پہ تین سلوٹ ہیں تو جو پہلی سلوٹ ہے وہ سات بجے شروع ہوتی ہے اور ساڑے دس پہ ختم ہو جاتی ہے پہلی سلوٹ اور جو دوسری سلوٹ ہے وہ ساڑے دس پہ ختم ہو جاتی ہے اور جو آخری سلوٹ ہے وہ ساڑے دس پہ شروع ہوتی ہے اور رات بارہ مجھے وہ ختم ہو جاتی ہے اس ریسٹران کا کھانا اور مجھے تو بڑا مزا ہے سویشلی جب میں نے ان کی ہائیٹی کی وہ بھی بھائی کلاس کی تھی اور آج میں نے ان کا ڈینر بوفے ایکسپلور کیا اس کے بھی بھائی کیا کہنے اور یہ جو ہال ہے کافی یوز ہے اس میں مور دن وان ففٹی لوگوں کی کیپیسٹی ہے آؤٹسائیڈ بھی کیا کہتے ہیں کہ ان کی سیٹنگ ہے اس کے بعد روفٹوپ بھی ہے تو اگر آپ چہاں پہ بیٹھنے کا آپ کا دل کر رہا ہو اور وہاں پہ جا کے بیٹھ کے سکون سے ان چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں تو میں تو آپ سب لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ گل بھائی میں رہتے ہوئے ایک ایک نومیکل زبردست قسم کا ڈینر بوفے ہائیٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈوز پیلیس لازمی ویزٹ کریں آپ پہ گریٹ فیل نہیں کریں گے اور باقی کہتے ہیں کہ ویڈیو کریں گے اگر آپ نے ہائیٹی کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کو لازمی جا کے ایکسپلور کریں وہ بڑی ہی کلاس کی ہائیٹی ہے اور باقی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بکنگ کروانی ہے کوئی آپ کی کوئیری ہے کوئی میسیج ہے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ریسٹورانٹ کی منیجمنٹ کا کونٹیک نمبر نیچے ہے اس ریسٹورانٹ کی جو لوکیشن ہے وہ گلبرک این بلوک میں رمادہ ہوتیل اس کے بالکل اپوزیٹ ہے باقی بینے لوکیشن کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے وہاں پہ جا کے ریسٹورانٹ کی منیجمنٹ سے بات کر سکتے ہیں کوئی بھی بکنگ کروانیوں وہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس لوکیشن کو ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں تو ابھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میند بہت زیادہ ہو رہی ہے سبسکرائب کا بٹن نیچے ہے تو چلنگو کریں سبسکرائب سبسکرائب اور سبسکرائب اور ناو فور دس ٹائم ٹیم ریل فوڈی کے ساتھ ٹیم ریل فوڈی کے ساتھ